موسیقی اب بپر جوئے ساحی علاقوں میں آ رہا ہے بہیرہ عرب میں یہ سائیکلون اٹھ رہا ہے اور کراچی کا جو انسا بہت سارا ایریا ہے وہاں پر بھی سیفٹی میرمنٹس لیے گئے ہیں لوگوں کو وہاں سے سیف جگہ پر لے کے جایا بھی گیا ہے لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کے ایک بپر جوئے جو پورے پاکستان میں بپرا پڑا ہے وہ ہے مہنگائی کا اس مہنگائی کے بپر جوئے کو سنبھالنے والے جو ریسکیو کرنے کے لیے ہمیں اس سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے کیا تباہی مچائی ہے وہی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس تباہی سے پہلے اس تباہی کا تھوڑا سا حال سن لیں پاکستان میں جو حکومت ہے اس کی ساٹھ فیصد سے زیادہ آمدنی جنسی ہے جو کمائی کرتے ہیں ہم سے ساٹھ فیصد سے زیادہ کمائی جنسی ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہوتی ہے یعنی کہ وہ ٹیکسز جو ہماری ضرورت کی اشیاء پہ روز مراشیہ کے اوپر جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں پاکستان کی حکومت ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ کی کمائی ان ٹیکسز سے کرتی ہے عام آدمی بھی لگتا ہے مچس پہ گھی پہ تیل پہ جوتی پہ کھپڑوں پہ کسی بھی چیز کے اوپر باتیں سننے کے اوپر ٹیلیویزن دیکھنے کے اوپر بجلی استعمال کرنے کے اوپر وہ ٹیکس لگتا ہے وہ تھا سترہ پرسنٹ پہلے سولہ تھا پھر سترہ ہوا اب اسے اٹھارہ کر دیا گیا ہے یعنی کہ ایک پرسنٹ اور بڑھا دیا گیا ہے اور بپر جوئے جو انسا ہے وہ پاکستانی عوام کے اوپر ایسے کر کے تباہی مچا دی گئی ہے کہ اب بھئی تم نے یہ ٹیکس بھی پی کرنا ہے اس ساری کہانی کا خلاصہ یہ ہے جو میں آپ سے ابھی بات کرنا چاہ رہا ہوں بپر جوئے میں اسے کیوں کہہ رہا ہوں اور بپر جوئے یہ کیوں ہے تباہی ہمارے لیے جب آپ کا خرچہ آپ کی آمدنی سے بڑھ جائے تب آپ کو لینا پڑتا ہے ادھار باہر جائیں لوگوں سے پیسے مانگیں پیسے دے دو کیونکہ میری جو خرچہ ہے وہ میری آمدنی سے کم ہے میری آمدنی تھوڑی ہے اب آپ پوچھیں گے کہ یار تمہاری آمدنی تھوڑی ہے تو خرچے کم کرو یہ کوئی کہہ نہیں رہا کیونکہ یہی حکومت جنسی ہے اب تک یارہ بارہ دفعہ ملک سے باہر ہمارے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے حضرات ہیں غیر ملکی دوڑے بھی کر چکے ہیں اور باہر پھر چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کی بہتری کے لیے باہر جا رہے ہیں پیسہ مانگنے کے لیے باہر جا رہے ہیں پیسہ خرچ کر کے پیسہ مانگنے کے لیے باہر جا رہے ہیں ہمارا امیج اچھا بنا رہے ہیں جو ملک ترقی کرنا چاہتے ہیں جو ملک آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو ملک چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں ہم ہمارے سامنے اس کی مثال ہے سرلنکا ڈیفولٹ ہوا اس سے پہلے ترقی کے اندر اس طرح کا ایک کرائسس آیا کہ ڈالر کے ریٹ جو انسا بڑھ گیا ترقی کے جو ویلیو تھی اس کے پیسے کی لیرے کی وہ کم ہوتی گئی انہوں نے کیسے کبر کیا انہوں نے ایسے کبر کیا انہوں نے فوراں اپنے خرچے کم کیے انہوں نے سرکاری سطح پر اپنے جتنے خرچے تھے کم کیے ہم وہ خرچے کم نہیں کر پا رہے ہیں ابھی پیشلی دنوں کی خبر ہے خبر بڑی مزدہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جو پولس افسران ہیں ان کے لیے ڈالے منگوائے ہیں وہ 93-94 کے قریب تقریباً ڈالے ہیں یعنی کہ ڈبل کیبن ڈالے ہیں ہائیلیس ہیں اور وہ ہائیلیکس جونس ہیں ان کو منگوا کے دیئے گئے ہیں فورچنرز منگوا کے دی گئی ہیں نئی فورچنرز ہیں وہ منگوا کے دی گئی ہیں کیونکہ ساب بادر اس میں جائیں گے خرچے کم کرنا کہیں پہ نظر نہیں آ رہا ہاں خرچے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ خرچے بڑھتے ہوئے جب نظر آتے ہیں تو بپر جوئے جونسا ہے وہ تباہی مچاتا ہے سترہ سے اٹھارہ پرسنٹ آپ کے اوپر جی ایسٹی رکھ چکا ہوا ہے بپر جوئے نے تباہی مچا دی ہے یہ وہ طفان ہے جو اصل میں ہمیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے اور یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جائے جا رہا ہے یہ حکومت ہو اس کے بعد خان صاحب پھر دوبارہ کس کے اببہ تھے وہ کاسم کے یا ٹیرین کے جس کے اببہ تھے ہم ان کا نام نہیں دے رہے وہ اگر آ جائیں وہ بھی آ کے اسے ٹھیک نہیں کر پائیں گے وہ بھی یہی حرکتیں کریں گے جو اتنے بڑے ہم نے سفید ہاتھی بہت سارے پال کے رکھے میں ہیں ان سفید ہاتھیوں کو میرے خیال سے اب تیاغنا بہت ضروری ہو چکا ہوا ہے اگر ہم انہیں نہیں تیاغیں گے ان کی رسیاں نہیں کھولیں گے تو یہ ہاتھی ایک دن چارے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کھا جائیں گے اور ہم نہیں رہیں گے یہ ہاتھی ہی یہاں پر پھرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے تو درخواست اتنی سی ہے اس سارے تمام معاجلے کو بیان کرنے میں کہ جب تک خرچہ کم نہیں ہوگا آمدنی بڑھاتے جائیں آپ جتنی آمدنی بڑھاتے ہیں آپ اپنا خرچہ بڑھا دیتے ہیں آپ جتنے پیسے کماتے ہیں جتنے لوگوں کے خون پسینے کی نکالتے ہیں ان کے اندر سے ہمارے ٹیکسز کی مد میں جو ہم فائلر بن جاتے ہیں جو ہماری سیلری آتی ہیں اس پر ہم پیسے دیتے ہیں سرگار کے کھاتے میں جمع کرواتے ہیں وہ سارا نکالنے کے باوجود آپ ان کے خرچے ہی پورے نہیں کر پاتے آپ ان کی یاشیاں ختم نہیں کر پاتے آپ ان کا فیول کا ختم نہیں کر پاتے آپ ان کو جو بجلی ملتی ہے مفت وہ ختم نہیں کر پاتے آپ ان کو جو اسائشیں ملتی ہیں وہ ختم نہیں کر پاتے آپ ان کو جو دس دس بیس بیس نوکر ملے ہوتے ہیں وہ ختم نہیں کر پاتے تو آپ یہ جب خرچے ختم نہیں کر پائیں گے تو میری درخواست علی جا آپ سے ہے وہ جو ہمارے دوست ہیں دوست نہیں ہیں پرائیم نیسٹر ہیں جو باہر عام لے کے جاتے ہیں ان سے میری درخواست یہ اور عساق ڈار صاحب جو بہت بڑے ماسٹر ہیں لفظوں کے ہیرہ پھیری کرتے ہیں بڑی ہیرہ پھیری تو بڑا نیگٹیو ورڈ ہو جائے گا جو لفظوں کے گورک دھندے کے اندر ان والو ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ ساروں کو سمجھ آ رہی ہے ٹانگا چلانے علے کو ریڈی چلانے علے کو سمجھ آ رہی ہے کہ جب خرچہ بڑھ جائے تو آمدنی جونسی ہے وہ کم ہو تو پھر تکریف بڑھتی ہے پھر آپ کو پیسے مانگنے پڑتے ہیں آپ کبھی اس سے پیسے پکڑ کبھی اس سے پیسے پکڑ حل صرف اتنا سا ہے خرچے کم کر لیں خدارہ خرچے کم کر لیں اپنے ہر ڈپارٹمنٹ میں پتا چلے کہ کس نے کتنا پیسہ بچایا ہے کس نے کتنا پیسہ کم کر کے پاکستان کو دیا ہے یہ نظر آنا چاہیے یہ اگر نئی نظر آئے گا اور یہ خرچے ایسے ہی چلتے رہیں گے تو یقین مانے یہ بپر جوئے جو آیا ہوا ہے سمندر میں یہ بپر جوئے پاکستان میں بھی بڑی تباہی مچائے گا تو بپر جوئے سے بچیں وہاں پر تو آپ ساحل علاقوں سے دور رہیں خود کو سمندر سے دور رکھیں یہاں پر اپنے خرچے کم کریں خدا آدھا واسطہ جائے